اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو گرفتار کر لیا پہلے تھانا آپ پارا لے جایا گیا پھر پولی کلینک نے میڈیکل کرا کے تھانا سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا آصیف علی زرداری پر الزام لگانے کے خلاف شہری کی درخواست پر مقدمہ درج ہوا ایف آئی آر کے مطابق شیخ رشید نے سازش کے تحت آصیف علی زرداری پر الزامات لگائے شیخ رشید نے سابق صدر اور ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرہ پیدا کر دیا ہے شیخ رشید کے بھتیجے کا کہنا تھا نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے گھر سے رات گئی حراست میں لیا گیا رانہ سنالہ کو پیغام دیتا ہوں میں چھوڑوں گا نہیں قانون کے تحت میں زمانت میں ہوں چھے تاریخ تک انہوں نے دروازے توڑ کے میرے بچوں کو مارا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے بہتماسی کی ہے یہ مسئلہ سے سو دو سو لوگ داخل ہوئے اور میرے ملازموں کو مارا ہے شیخ رشید کہتے ہیں رانہ سنالہ کو پیغام دیتا ہوں چھوڑوں گا نہیں یہ سارے کام رانہ سنالہ کرا رہا ہے سربرا عوامی مسلمی کا گرفتاری کے بعد ویڈیو پیغام بولے سو سے دو سو لوگ گھر میں داخل ہوئے ملازموں اور بچوں کو بہت مارا انشاءاللہ فتح حقی ہوگی عمران خان کے ساتھ ہیں شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق نے کہا اسلام آباد کی پولیس پنجاب کی حدود سے گرفتار نہیں کر سکتی تھی عدالت نے شیخ رشید کو زمانت دے رکھی ہے آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے عمران خان کی شیخ رشید کی گرفتاری کی پرزور مزمت چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہماری تاریخ میں کبھی ایسی موت سبانہ نگران حکومت نہیں آئی ہمیں سڑکوں پر تحریک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کیا پاکستان ایسے وقت میں سڑکوں پر تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے جب ملک کو امپورٹیٹ حکومت نے دیوالیا کر دیا ہے ہر چیز میں اس وقت ہم مکٹھے چل رہے تھے اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوان نے بار بار ہمیں کہا کہ ان کو ان رو دے دو اور یہ اکاؤنٹوبلیٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے حکومت سانے پشاور سمیت دشتگردی کو جواز بنا کر الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے حکمرانوں کا اس سال بھی انتخابات کرانے کا ارادہ نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئے امران خان کا ویڈیو لنک پر خطا بولے یہ تب الیکشن کرانا چاہتے ہیں جب تحریک انصاف ختم ہو جائے آئین میں انتخابات نوے دن سے آگے لے کر جانے کی گنجائش نہیں ہے مسید کہا وہ اور جینرل اٹائیڈ باشوہ ایک پیچ پر تھے اکتلافات اینارو پر ہوا امران خان کہتے ہیں عاصف زرداری سے متعلق بیان پر قائم ہیں حد کے عزت کا دعویٰ ضرور کریں حد کے عزت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے زرداری نے اربون پہ چھوڑی کر کے بیرون ملک رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے چار سال میں ملک کا یہ حال کر دیا سوچو اگر وہ پانچ کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے بارہ سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا اس دہشتگردی کو نواز شریف نے ضرب عزب لڑ کر رد الفساد لڑ کر دہشتگردی جیسے بلا سے پاکستان کی جان چھڑا دی تھی وہ دہشتگردی آج پاکستان میں جس نے کیوں سر اٹھایا خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کا وہ دل ہلا دینے والا واقعہ کیوں ہوا تو وہاں پر انہوں نے دہشتگردوں کے لیے دروازے کھول دیے نواز شریف نے دہشتگردی سے جان چھڑا دی تھی عمران خان نے دہشتگردوں کو آزادی کیوں دی نون لیک کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا بھاولپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولی ملک آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے پاکستان کے پاس نواز شریف اور نون لیک کے سوا کوئی چوائس نہیں ملکی تاریخ سے نواز شریف کے نو سال نکال دیں تو صرف کھندرات بچتے ہیں پانچ کے ٹولے نے چار سال میں ملک کو تباہ کر دیا مہنگائی کا احساس ہے اور افسوس ہے لیکن پاکستان کو بچا لیا الیکشن جب بھی ہوں نون لیک کلین سویپ کرے گی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا نون لیک کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استیفہ مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے شاہد خاکان کے استیفے کی تصدیق کر دی بولے شاہد خاکان کے قدمے فرق نہیں پڑے گا پارٹی کو ان کی ضرورت ہے شاہد خاکان کہتے ہیں کہ استیفہ ذاتی وجوہات پر دیا پارٹی میں رہیں گے مگر عہدان نہیں رکھیں گے قائد نون لیک نواز شریف نے شاہد خاکان کی ناراضی دور کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف جلد شاہد خاکان عباسی سے ملاقات کریں گے رہنما پی ٹی آئی شاندانہ گلزار خان کے خلاف غداری بغاوت پر اکسانی اور نفرت کو ہوا دینے کا مقدمہ دش سابق رکن قومی اسمبلی کے خلاف اسلامباد کے ومنتھانے میں مقدمہ مجسٹریٹ کی مدیعت میں دش کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق شاندانہ گلزار نے نجی ٹینل کے پروگرام میں متنا سے بیان دیا اداروں کے خلاف حجزہ سرائی کی علاقائی نسلی بنیادوں پر نفرت اور بد امنی پھیلانے کی سازش کی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اسمبلیوں کے انتخابات کھٹائی میں پڑ گئے دونوں گورنرز کے الیکشن کمیشن کو خطوط انتخابات کی تاریخ نہیں دی گورنر پنجاب نے الیکشن کمیشن سپیکر اور اسمان مزدار کو خط لکھ دیا کہا پنجاب اسمبلی گورنر کے حکم پر نہیں ٹوٹی آرٹیکل ایک سو پانچ شک تین کا اطلاق نہیں ہوتا ملکی حالات سامنے ہیں الیکشن کمیشن سب سے مشاورت کرے گورنر خیبر پختونخواہ نے لکھا دہشت گردی کے باعث حالات تشفیش ناک ہیں الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے سیاسی جماعتوں اور سیکیورٹی اداروں کے مشاورت سے تاریخ کا اعلان کیا جائے تحریک انصاف کے رہنما فواد چادری زمانت کے بعد اڈیالا جیے سے رہا فواد چادری کے علیہ حبا چادری پارٹی رہنماوں اور کارکنان نے استقبال کیا فواد چادری بولے حکومت کی توجہ اندارم خان کو مائنس کرنے پر ہے انہوں نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا بیان پر قائم ہیں الیکشن کمیشنر سیکیورٹی الیکشن کمیشن کو بلا کر چھک تر مارے اسلام آباد کے ریشنر سیشن جتنی فواد چادری کی مشروط زمانت منظور کی تھی ریمارکس دیئے شرط یہ ہے وہ دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی میں نیوکلئر پاور پلانٹ کیمپ 3 کا افتتاح کریں گے کیمپ 3 چین کی شراکت سے تعمیر کیا گیا ہے منصوبے سے کراچی میں بجلی کی مجموعی پیداوار بائیس سو میگا وارٹ ہو جائے گی سی پیک کے تحت چین نے پاکستان میں بجلی کے شارٹ فال کو قابو کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگ سیب کہتی ہیں عمران خان ملک میں دہشتگردی کے سہولتکار ہیں پاکستانی مشت کا قاتل اور مہنگائی کا موچریم تقریروں سے مسلوم نہیں بن سکتا جس نے این آروں دینے پر مجبور کیا اسی کو تاہیات توسی کی پیشکش کی عمران نے تسلیم کھر لیا عرمی چیف کیوہدے کو اپنی سیاست کی نظر کرنا چاہتے تھے تیمور جھگڑا کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اب بھی لاشوں پر سیاست کر رہی ہیں رہنما پی ٹی آئے کی پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں بات چیت بولے شہباز شریف کو خیبر پختونخواہ تب یاد آتا ہے جب انہیں سیاست کرنی ہوتی ہے وفاقی حکومت نے صوبے کو چار سو سترہ عرب کسی مد میں نہیں دیئے ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئے کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تین رکنی لارجر بینچ کل فیصلہ سنائے گا عدالت نے فریقین کے بھکلا کے دلائل کے بعد گیارہ جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی آزاد کشمیر پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے آزاد کشمیر پولیس کے جوان زمان پاک لہار بھیج دیے گئے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کے حکم پر بیس پولیس احلکار بھیج گئے ہیں آزاد کشمیر پولیس کے جوان سادہ لباس میں سرکاری اسلا سمیت ڈیوٹی دیں گے بابر آزم کو آئی سی سی کی سرگار فیلڈ سوبرز ٹروفی دے دی گئی بابر آزم کو کرکیٹر آف دیئر کے لیے سرگار فیلڈ سوبرز ٹروفی سے نوازا گیا پاکستانی کپتان کو ون ڈے کرکیٹر آف دیئر کا ایوارڈ بھی پیش کیا گیا چیئرمن پی سی بی اور ڈائریکٹر آئی سی سی نجم سیٹھی نے بابر آزم کو ٹروفی اور ایوارڈ پیش کیا دوسری جانب آئی سی سی نے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کی نئی رینکنگ جاری کر دی ون ڈے رینکنگ میں بابر آزم بدستور پہلے نمبر پر موجود ٹی ٹوینٹی میں محمد رزوان کا دوسرا اور بابر آزم کا چوتھا نمبر ٹی ٹوینٹی میں محمد رزوان کا چوتھا موسیقی